لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری کہتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات اب سب کو نظر آ رہی ہے اور لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے لہٰذا بہتر ہوتا لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے کو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے ایڈرس کیا جاتا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بوٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے لہٰذا الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن شیڈول جاری کرے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات اب سب کو نظر آ رہی ہے اور لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے بہتر ہوتا لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے کو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے ایڈرس کیا جاتا ہمارے لیول پلائنگ فیلڈ کے تحفظات خصوصی طور پر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارا شروع سے مطالبہ ہے کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے نواز شریف نے واپسی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے تو پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں امید ہے نواز شریف بھی کیسز کا سامنا کریں گے جبکہ نیب کے کیسز پرانے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں نیب کیسز کا آئندہ الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلاول بٹو زرداری نے خالستان تحریک کے رہنما ہردیب سنگھ کے قتل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا عالمی برادری کب تک بھارت کے اس قسم کے اقدامات کو نظر انداز کرتی رہے گی بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی کاروائی برائے راست دکھانا اچھا قدم ہے بینچ بنانے کی سوابدید اس وقت چیف جیسٹس کی ہے لیکن کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے عوام کو غرض نہیں کہ قیدی نمر فلان فلان ہے عوام کو اس وقت ایک امید اور روڈ میپ کی ضرورت ہے موسیقی